موسیقی بابرا شریف پرمجسٹی میں جیٹ کے ذریعے آئی ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک واشنگ پاودر جیٹ کے ایڈ میں بابرا کو مادل لیا گیا بابرا کی وجہ سے یہ ایڈ اور یہ واشنگ پاودر دونوں اس قدر ہٹ ہوئے کہ بابرا شریف کو جیٹ پاودر گل کہا جانے لگا بابرا کا پہلا پروجیکٹ ہی اتنا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد انہیں پی ٹی وی کے لازوال ڈرامیک کرن کہانی میں کاش کر لیا گیا یہ بات 1973 کی ہے جبکہ سال 1974 بابرا کے بڑے سکرین پر جلوے بکرنے کا سال ثابت ہوا اسی سال انہوں نے چار فلمیں انتظار شمع بھول اور حقیقت تقریباً ایک ساتھ سائن کی مگر سب سے پہلے نو اگس 1974 کو ریلیز ہوئی انتظار اور یوں انتظار بابرا شریف کی ڈی بیو فلم بن گئی باقی تین فلمیں بھی اسی سال انتظار کی ریلیز کے چار ماہ کے اندر اندر ریلیز ہو گئی قسمت بابرا پر عاشق ہو چکی تھی ان چاروں فلموں میں سے شمع سوپر ہٹ ہوئی جبکہ باقی تین ہٹ یعنی پہلے سال ہی بابرا شریف کی اڑان حیران کنتی لیکن صرف قسمت ہی بابرا شریف کی عاشق نہیں تھی بلکہ اپنے وقت کے سوپر سٹار بھی ان کے عشق میں دیوانیں ہو چکے تھے بابرا شریف دل پینک تو تھی ہی ساتھ ہی ذہین بھی بلکی تھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلموں میں کام لینے خود کو انڈرسٹی میں ان رکھنے اور بڑے بڑے پروجیکٹس کا حصہ بننے کے لیے اپنے وقت کے عظیم پنکار منور زریف کا سہارہ لیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ شادی شدہ منور زریف ان کی ظلف کے اسیر ہو چکے تھے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بابرا شریف نے کام نکلوانے کے بعد ان سے بے وفائی کر دی جو وہ صح نہ سکے اور یہ روگ ان کی جان لے گیا پھر اداکار اسماعیل شاہ کو بابرا شریف سے محبت ہوئی اور وہ شراب پینے لگ گئے اور پھر ان کی زندگی بھی یہی غم کھا گیا مشہور فلم پروڈیوسر شہزاد گل کا بھی بابرا سے رشتوں کا بھی سنا گیا جب ان کے والد اور مشہور فلم ساز آغا جی اے گل کو پتا چلا تو انہوں نے شہزاد گل کی شادی کرا دی اور یوں شہزاد گل اور بابرا میں دوریا ہو گئی داکار آیاز نائک کا بھی بابرا شریف سے پیار رہا لیکن جس مرد سے بابرا شریف نے شادی کی تھی وہ تھے اپنے وقت کے کامیاب ترین ہیرو شاہد مشہور تھا کہ اس وقت لاہور میں صرف دو ہی وجیخ اور خوبصورت مرد ہے ایک شاہد اور دوسرے غلام مصطفیٰ کر اور ایک مرد شاہد کو بابرا اپنا چکی تھی دونوں نے شادی کی انگلینڈ میں ہانیمون منایا اور پیار میں اس قدر مگن ہو گئے کہ ایک ہفتہ تو کمرے سے باہر ہی نہ نکھ لیا اور جب پاکستان واپس آئے تو پھر کہی جا کر یہ راز کھلا اگباروں میں دونوں کی شادی کی خبریں لگنا شروع ہو گئی مگر یہ شادی زیادہ عرصے چل نہ سکی اور اس کا انجام طلاق کی صورت میں سامنے آیا یہ بابرا کی پہلی اور آخری شادی تھی بابرا عمران خان پر بھی لٹھو تھی شادی تو بابرا نے ایک ہی کی تھی مگر ان کے فیرز بے تہاش آتے لیکن بابرا شریفی کے انتہائی پروپیشنل ہیروین تھی سیٹ پر ہمیشہ وقت پر پہنچتی اور ریٹیکس بہت ہی کم کیا کرتی تھی انہوں نے کول ایک سوئے کاؤن فلموں میں کام کیا جن میں ایک سو دس اردو پچیس پنجابی گیارہ ڈبل ورجن اور پانچ پشتو فلمیں شامل ہیں بابرا شریف کی بارہ فلم میں سوپر ہیٹ ثابت ہوئی جن میں گیارہ فلمیں اردو اور ایک پنجابی فلم گوگا شہر شامل ہے ان کی سوپر ہیٹ فلموں میں شما میرا نام ہے محبت نوکر تلاش اور شبانہ وغیرہ شامل ہے میرا نام ہے محبت تو چین میں بھی اس قدر پسند کی گئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی انہوں نے اکتیس اردو اور دو پنجابی فلمیں سمیت کراچی سرکٹ میں ان کی تین فلموں نے پلاتینیم جبلی چار نے ڈائیمنڈ جبلی پندرہ نے گولڈن جبلی اور بتیس فلموں نے سلور جبلی بھکمل کی ان کی انتیس فلموں نے ایوریج بزنس کیا بابرا شریف نے آٹھ بار نگار ایوارڈ جیتا اور دوزار تین میں لکس آئیکون اپ بیوٹی کا لکس ٹائل ایوارڈ اپنے نام کیا اور اب آتے ہیں بابرا کے اس سکینڈل کی طرف جو اپنے زمانے میں تو ہر شخص کی زبان برتا مگر آج بھی لوگ اس کی بات کرتے ہیں اور یہ سکینڈل تھا بابرا شریف اور یو اے ای کے پہلے رئیس اور ابو زہبی کے حاکم شیخ زید بن سلطان انہیان کا کہا گیا کہ بابرا شریف شیخ زید کی راتوں کی رانی تھی اور ایک رات تو شیخ زید کے ساتھ پیار کا کیلٹ بابرا کو اتنا مہنگا پڑ گیا کہ انہیں اسپطال پہنچانا پڑ گیا تھا خیر اس کے بارے میں یہی کہا جاتے کہ یہ کہانی سراسر جھوٹ ہے اور جھوٹ کے پلندے کے سیوہ کچھ بھی نہیں یہ بات علی صوفیانہ فاتح نے لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ تو بالکل سچتا مگر اس کے کردار مختلف ہے اصل میں یہ فلم رسی کے ایک اور ہیروین کی کہانی ہے مگر کسی اور عربی شہزادے کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ بابرا پہلے ہی بادر حسن میں پیدا ہوئی بے شک ان کا ایک نہیں بلکہ کئی ایک لوگوں سے معاشقہ رہا پر انہوں نے ساری زندگی جسم پروشی نہیں کی بابرا شریف اب بھی نہائیت پیاری ہے پر اب گھر میں ہی زندگی گزار رہی ہے انہوں نے 2015 میں لاہور کی چلیا گھر میں شہر کا ایک بچہ گود لی لیا تھا اور نام رکھا تھا اس کا شینکو جس کا مطلب ہے بہادر وہ کاروبار کرتی ہے اور باقی کا وقت اپنے گھر پر اپنے پیٹس کے ساتھ گزارتی ہے